بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم عبارت پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ پھر عبارت کا یادہ کرتے ہیں باب صفت صلات فرضوہ التحریم والقیام والقراءت بالرکوع والسجود والقعود الاخیر قدر التشہدی والخروج بسنعی ترجمہ فرائض نماز میں سے ہے تقدیر تحریمہ کہنا اور قیام کرنا اور قرات کرنا اور سجدہ کرنا اور قعدہ آخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنا اور نکلنا نمازی کا نماز سے اپنے فعل اختیاری سے یہ ہے ترجمہ اور عبارت اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف تو عزیز طلب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو فرائض یعنی تکبیر تحریمہ اور قیام کچھ تفصیل پڑی تھی اب ہم تیسرا فرض نماز کا تیسرا فرض قرات کی فرضیت اور اس کی تفصیل پڑھیں گے تو عزیز طلب آپ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قرات کی فرضیت اور اس کی دلیل رکو سجود کی فرضیت اور اس کی دلیل سجدے کا مسنون طریقہ قعدہ آخیرہ کی فرضیت اور اس کی دلیل خروج بسنعی کی فرضیت اور اس کی دلیل قروج بسنع المسلی کے بارے میں ضروری تنبیح تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف یعنی قرآت کی فرضیت اور اس کی دلیل و تفصیل تو مسنی و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بَلْقِرَاءَتُ فَرْزُهَا اتَّحْرِيمَ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَتُ کے قرآت کرنا بھی فرض ہے تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کا تیسرا فرض وہ قرآت ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقْرَاءُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے جس قدر آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو بجا استدلال کچھ یوں ہے کہ یہاں پر قرآت 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 قرآن کا حکم ہے اور ظاہر ہے فَقْرَاءُ یہ عمر کا سیگہ ہے تو عمر وجوب کے لئے آتا ہے تو ظاہر ہے قرآن کا پڑھنا خارج از صلاح وہ فرض نہیں ہے معلوم ہوا کہ فَقْرَاءُ مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَاءُ سے مراد فرضیتِ صلاحات میں قرآت کرنا ہے نماز میں قرآت کرنا ہے نماز میں قرآت کرنا ہے یعنی نماز کے اندر قرآت کرنا فرض ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرضیتِ قرآت پر امت کا اجمع ہے نماز کے اندر قرآت کے فرض ہونے پر امت کا اجمع ہے تو یہ تھی قرآت کی فرضیت اور اس کی دلیل نمبر دو رکو سجود کی فرضیت اور اس کی دلیل مصنی ورحمت اللہ علیہ نے فرمایا ورکعو وسجود کہ رکو کرنا اور سجدہ کرنا بھی فرائز نماز میں سے ہے یعنی نماز کا چوتھا فرض رکو اور پانچمہ فرض وہ سجدہ ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ورکعو وسجدو رکعو کرو اور سجدہ کرو وجہ استعدلال کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ورکعو وسجدو عمر کا سیغہ ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے ظاہر ہے خارج السلا رکو اور سجود فرض نہیں ہے معلوم ہوا اس آیت مبارکہ میں ورکعو وسجدو سمرات فی سلا ورکعو وسجدو ہے نماز میں رکو کرنا اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے نمبر تین فائدہ کہ سجدہ کی طرف جاتے وقت کمر بلکل سیدھی رکھنا چاہیے یعنی سجدے کا مسلون طریقہ یہ ہے کہ سجدے کی طرف جاتے وقت کمر کو بلکل سیدھا رکھنا چاہیے گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہ آنے پائے اگر تھوڑا سا بھی جھکا تو رکو میں تقرار لازم آئے گا اور یہ تقرار رکن ہے اور تقرار رکن اگر آمدن ہو تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اور تقرار رکن اگر آمدن ہو تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اور اگر سہون ہو تو سجدہ سحاب لازم آتا ہے بشرت ہے کہ کچھ نہ کچھ سکون پایا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدے میں جاتے وقت کمر کو بلکل سیدھا رکھنا چاہیے گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہیں آنا چاہیے تو اگر کمر میں خم آیا تو یہ تقرار رکن ہو جائے گا اور تقرار رکن تو اگر آمدن ہو تو اس سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے اگر سہون ہو تو اس سجدہ سحاب لازم آتا ہے البتہ صورت مذکورہ میں چونکہ حبوت مسلسل ہے حبوت مسلسل ہے سکون نہیں پایا جا رہا تو اس لیے مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے سجدہ سحاب یا اعادہ واجب نہیں ہوگا یعنی ویسے تو سجدہ سحاب یا اعادہ واجب ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس صورت میں حبوت مسلسل ہے بیچ میں سکون نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جھک کر وہ کھڑا ہو گیا بلکہ مسلسل وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے سجدہ کی طرف اس لیے اس میں حبوت مسلسل ہے سکون نہیں پایا جاتا لہذا سجدہ سحاب یا اعادہ واجب نہ ہوگا یہ تھا سجدہ کا مسرون طریقہ اور اس کا حکم نمبر چار قادہ آخیرہ کی فرضیت اور اس کی دلیل قادہ آخیرہ کی فرضیت اور اس کی دلیل جس کا مسننی ورحمت اللہ نے والقعود الاخیر قدر تشہودی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز میں چھٹا فرض وہ بقدر تشہود قادہ آخیرہ میں قادہ آخیرہ ہے یا بقدر تشہود بیٹھنا ہے یعنی اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے جس میں اتحیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ممکن ہو دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حینا علمہ اتشہودہ اذا قلتا حاذا اوفالتا حاذا فقد تمت صلاتکا یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہود کی تعلیم دی تو فرمایا کہ جب تُو نے یہ کہا کہ یا جب تُو نے یہ کہا یا اس کو کر لیا تو تیری نماز پوری ہو گئی تو وجہ استدلال کچھ شوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پوری ہونے کو اذا قلتا حاذا یعنی قرات مال قود کا فرمایا ہے کیونکہ تشہود بغیر قود کے مشروع نہیں ہے تو آپ نے اذا قلتا حاذا کہا یافالتا حاذا فرمایا یعنی قود بدون قرات تشہود تو اس سے معلوم ہوا کہ اتمام نماز قود پر معلق ہے اتمام نماز کیا ہے قود پر معلق ہے خات شہود پڑے یا نہ پڑے اذا قلتا حاذا اوفالتا حاذا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتمام نماز وہ قود پر معلق ہے خات شہود پڑے یا نہ پڑے اور جو چیز دوسری چیز کے ساتھ معلق ہو وہ بغیر معلق بھی کہ نہیں پائی جاتی لہذا اطمام سلاح بغیر قعود کے نہیں پایا جا سکتا اس لئے قعود فرض ہے اس لئے سے معلوم ہوا کہ قعود فرض ہے یہ تھی قعد آخیرہ کی فرضیت اور اس کی دلیل نمبر پانچ خروج بسنعیہی کی فرضیت اور اس کی دلیل خروج بسنعیہی کی فرضیت اور اس کی دلیل جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ و الخروج بسنعیہی سے تعبیر فرمائے تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کا ساتمہ فرض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ نمازی کا نماز سے اختیاری فیل کے ساتھ نکلنا ہے نمازی کا نماز سے اختیاری فیل کے ساتھ نکلنا کیونکہ دوسری کوئی فرض نماز ادا کرنا ممکن نہیں جب تک کہ اس نماز سے وہ نکلے گا نہیں اور جس فیل کے بغیر فرض تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو وہ بھی فرض ہے جس فیل کے بغیر فرض تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ بھی فرض ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خروج بسنعیہی فرض ہے نمبر چھے خروج بسنعی المسلی کے بارے میں ضروری تنبیم خروج بسنعی المسلی کے بارے میں ضروری تنبیم تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ خروج بسنعی المسلی کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں نہ کوئی حدیث وارد ہے یعنی خروج بسنعی المسلی کے مطلق نہ تو کوئی حدیث وارد ہے اور نہ ہی مامونی فرحمت اللہ علی سے کوئی شریح روایت منقول ہے البتہ علامہ بردائی رحمہ اللہ تعالی نے امام صاحب رحمت اللہ علی کے دیگر چند منصوص مسائل سے اس کی فرضیت کا استنباد کیا ہے اور اسی پر چلتے ہوئے اکثر مسننفین نے فرضیت کو نقل کیا ہے اور صاحبین کی طرف عدم فرضیت کا کول منصوب کیا ہے صاحبین کی طرف عدم فرضیت کا کول منصوب کیا ہے لیکن علامہ مولانا نصیب اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ تراش بسیار کے باوجود تحقیق و جسیوں کے باوجود علامہ السنن اور حسن الفطاوہ میں یہ بحث ملی ہے چنانچہ ان دونوں حضرات نے وجوب کے کول کو نقل کرنے کے ساتھ فرضیت کو راجع قرار دیا کہ خروج بسن المسلی واجب نہیں بلکہ کہہ ہے فرض ہے چنانچہ علامہ زفران احمد عثمانی رحمت اللہ علی نے بحث طویل کے بعد فرمایا ہے فَصَبَتَ أَنَّ الْمَفْرُوزَهُوَ الْخُرُوجُ عَمَدَمْ بِمَا يُنَا فِي الصَّلَىٰ رضی مفتی رشد احمد لدیانوی رحمت اللہ علی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں خروج بسنعی ہی فرض ہے وجوب کا کول بھی ہے مگر کول اول راجع ہے رہی یہ بات کہ لفظ سلام سے خروج تو لفظ سلام سے خروج واجب ہے لفظ سلام سے خروج واجب ہے جبکہ امام شعفی رحمت اللہ علی کے نجدی خروج بلفظ سلام یہ فرض ہے خروج بلفظ سلام فرض ہے ان کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَتَحْلِيلُهَا اَتْتَسْلِيمُ کہ نماز کی تحلیل وہ سلام احناف اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی لہذا معلوم ہوا خروج بسنے المسلی فرض ہے اور لفظ سلام کے ساتھ اور لفظ سلام کے ساتھ خروج بسنے خروج بسنے خروج یہ واجب لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ واجب ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کے سبق اللہ تعالیٰ تفقہ فِي الدین نصیب فرمائے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی شاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ماخرو دعوانان الحمدللہ رب العالمین